باب نمبر سات مازی بائید میں زمین کی آب و ہوا ہم ایک برفانی دور سے گزر رہے ہیں زمین کی گزشتہ تاریخ کئی ادوار پر مشتمل ہے اس پر کتنے ہی انقلابات آئے اور گزر گئے کبھی پہاڑ بنے اور کبھی برے آزم اس پر کتنے ہی برفانی دور بھی گزر چکے ہیں ہمارے کتبین ابھی تک برف سے ڈکے ہوئے ہیں چلی اور الاسکا نیز دنیا کے دوسرے ساحلی ملکوں میں پہاڑی بلندیوں سے بہت سے گلیشئر اتر اتر کر سمندروں میں داخل ہوتے رہے ہیں بحری رومیں انہیں بہا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں جزیرہ گرین لینڈ کو جس برفانی ٹوپی نے ڈاپ رکھا ہے اس کا رقبہ ٹھارا لاکھ مربع کلومیٹر اور گہرائی تین کلومیٹر ہے کتب جنوبی کی برف تو کبھی پگلتی ہی نہیں یہاں ایک بہت بڑا برے آزم واقعہ ہے جس کا رقبہ ایک کروڑ تیس لاکھ مربع کلومیٹر ہے اور گہرائی ایک کلومیٹر کے قریب ہمیں یہ برف بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا جب اس کی مقدار اس سے کہیں زیادہ تھی اب وہ سال بہ سال کم ہوتی چلی جا رہی ہے اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ پہاڑوں سے جو گلیشیر یا برفانی تودیس مندروں میں اترتے ہیں وہ اپنی جسامت میں مستقل طور پر گٹتے چلے جا رہے ہیں ورنہ ایک زمانہ تھا کہ شمالی جرمنی شمالی فرانس اور پورا برطانیہ ازما برف کی چادر کے نیچے چھپے ہوئے تھے جو سیاہ گرین لینڈ اور کتب جنوبی پر جاتے ہیں وہ اس قفیت کا صحیح اندازہ کر سکتے ہیں بہت دن نہیں ہوئے جب کینیڈا کی برف نیچے کھس کی اور اس نے ریاست ہر متحدہ امریکہ کا تقریبا نصف حصہ اپنے دامن میں چھپا لیا نیو یارک کے قریب ہی آپ کو ایسی چٹانے ملیں گی جن پر برف نے اچھی خاصی چکناہٹ اور چمک پیدا کر دی ہے گلیشئر اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں پتھر لے آئے اور ان کو ہزاروں میل دور لے جا کر چھوڑا اگر آپ مندرجہ زیل نقشے پر نظر ڈالنے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں شمالی امریکہ اور یورپ تو برف کی گہری تیہ سے ڈکے ہوئے تھے لیکن شمالی ایچیا میں کہیں کہیں ایسا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ شمالی سائیبیریا میں بلند پہاڑ نہیں ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ گلیشئروں کا تعلق کوستانی سلسلوں سے ہی ہے ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ زمین پر ایسے کم از کم چار یا شاید اس سے بھی زیادہ برفانی دور آ چکے ہیں ہر دو ادوار کے درمیان کافی توویل عرصہ گزرا ہے جب زمین کی آب و ہوا نسبتاً گرم ہو گئی تھی کرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اب بھی ایک برفانی دور سے گزر رہے ہیں وہ اب ختم ہو رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا دور ہماری زمین پر پھر کبھی نہیں آئے گا ضرور آ سکتا ہے البتہ اس سے قبل شمالی امریکہ یورپ اور ایشیا کی آب و ہوا اس وقت کی بنسبت کافی گرم ہو جائے گی پچھلے برفانی دور کی تاریخ ہم ان اثار کی مدد سے کافی صحت کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں جو اس نے زمین پر چھوڑے ہیں یہ اثار سویڈن کی جنوب سے لے کر وستی ناروے کی جیلوں تک افراد سے ملتے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ جزیرہ نمہ سکنڈینیویا کو ابرے ہوئے یعنی برف سے نکلے ہوئے تقریباً پچیس ہزار سال ہوئے ہیں پورے یورپ کے مطلق بھی یہی کہا جا سکتا ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ شمالی امریکہ کی برف بھی تقریباً پچیس ہزار سال پہلے صاف ہونی شروع ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ برف کو پھیلنے اور ہٹنے میں کئی لاکھ سال کا عرصہ لگتا ہوگا زمین کی تاریخ کتنی قدیم ہے جنوبی نصف کرے میں اس قسم کی تحقیقات میں ذرا دشواری آئی کیونکہ کتب جنوبی تک اول تو پہنچنا مشکل تھا دوسرے وہاں برف کے سوا اور کچھ نہیں ملتا البتہ یہ معلوم کیا گیا ہے کہ پہلے ارجنٹائن چلی اور پیرو کی برف تقریباً ایک کلومیٹر نیچے تک چھائی ہوئی تھی غالباً یہی دو برفانی دور آ چکے ہیں جن کے درمیان یہاں کی ابو ہوا نسبتاً گرم رہ چکی ہے نیوزیلینڈ کے گلیشئر بھی اب کے مقابلے میں پہلے بڑے ہوتے تھے کسی زمانے میں اسٹریلیا میں بھی گلیشئر موجود تھے جہاں اب برف بالکل نہیں پائی جاتی پہلے زمین کی ابو ہوا نسبتاً گرم تھی اثار قدیمہ سے پتا چلتا ہے کہ ماضی میں ہماری زمین کی ابو ہوا اس وقت کی بنسبت زیادہ متدل اور یقصان تھی تقریباً چار کروڑ سال پہلے یورپ میں گنے جنگلات چھائے ہوئے تھے شمالی املیکہ کا بھی یہی حال تھا زمین کی تہہوں میں سے اس زمانے کے درختوں اور ان کے پتوں کے نقوش ملے ہیں جنہیں فوسل کہتے ہیں اور جن سے یہ سب باتیں معلوم ہوئی ہیں ہمارا مجودہ منطقہ متدلہ اس وقت اس توائی جنگلات سے پور تھا لیکن الاسکا گرین لینڈ سپٹ برگ اور شمالی ایشیا میں شاہ بلوت اور ریمپل جیسے درخت اگے ہوئے تھے انتہائی شمالی علاقے جہاں اب کوئی نباتات نظر نہیں آتی اس زمانے میں برچ اور بیت کے چھوٹے چھوٹے پودوں سے پور تھے جنوبی نصف قرے کے مطالق زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکیں لیکن برعظم جنوبی کے کنارے پر کوئلے کا ملنا اس امر کی مبین دلیل ہے کہ یہ علاقہ جہاں اب برف ہی برف پھیلی ہوئی ہے کسی زمانے میں نباتات سے پور تھا ورنہ یہاں کوئلہ ہرگز نہ ملتا نباتات کے علاوہ ہم نے ہوانات کی مدد سے بھی ماضی بائید کی اب ہوا معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم پندرہ کروڑ سال پچھے تک کے کچھ حالات معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس وقت بھی زمین پر ایک برفانی دور گزرا ہے جس کا پتہ جنوبی امریکہ جنوبی افریقہ ہندوستان اور اسٹریلیا کے اثار قدیمہ سے چلتا ہے معلوم ہوا ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ کے متذکرہ بالا برفانی دور سے کہیں زیادہ توویل اور اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت تھا مشرقی اسٹریلیا تسمانیا اور نیوزی لینڈ کے بعض حصوں سے جو دبی ہوئی اشیاء ملی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں اس قسم کے تین برفانی دور آ چکے ہیں ماضی کے دندلکوں میں اور آگے بڑھتے ہوئے ہم پھر ایک ایسے دور میں پہنچتے ہیں جب زمین کی آب و ہوا گرم تھی پھر ایک برفانی دور آتا ہے جس کا زمانہ تیس کروڑ سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے اس کے چھوڑے ہوئے کچھ آثار علاسکہ ناروے اور جنوبی افریقہ میں ملتے ہیں ہم جیسے جیسے ماضی قریب سے ماضی بائد اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ویسے ہماری راہ میں بہت سی مشکلات حائل ہوتی چلی جاتی ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین کے برفانی اور انقلابی ادوار کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے برفانی دور بھی آتے رہے اور پہاڑ بھی بنتے رہے ہر دور میں آب و ہوا بھی تبدیل ہوتی رہی جس سے برف کبھی آگے بڑھی اور کبھی پیچھے ہٹی زمین پر برفانی دور کیوں آتے ہیں برفانی دوروں کے آنے کا سبب معلوم کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس موضوع کے دو رخ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی ہماری زمین پر کوئی انقلاب رونما ہوتا ہے یعنی برعظم جنبش میں آتے ہیں اور پہاڑ بنتے ہیں تو اس کے بعد برفانی دور بھی آتا ہے جب بڑے بڑے علاقے برف کی موٹی تیہ کے نیچے دب جاتے ہیں پہاڑوں پر سے برف کے بڑے بڑے تودے آہستہ آہستہ نیچے اترتے ہیں اور مدانی علاقوں کو اپنی آگوش میں لے لیتے ہیں لیکن ایسے ہر برفانی دور میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں جو نسبتاً مختصر ہوتی ہیں پہاڑ تو اپنی جگہ اسی طرح کھڑے رہتے ہیں لیکن برف زیری مدانوں پر کبھی آگے بڑھتی ہے اور کبھی پیچھے ہٹتی ہے اس سے زمین کے درجہ حرارت پر براہ راست اثر پڑتا ہے چونکہ عرضی حرارت کا دار و مدار سراسر سورج پر ہے اس لئے ہمیں ان اسباب پر غور کرنا چاہیے جو سورج سے آنے والی حرارت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک ہماری فضا کی کسافت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے جس سے سورج کی شوائیں کم یا زیادہ قوت کے ساتھ ہم تک پہنچیں گی نمبر دو خود سورج کی اندر چند تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں جن سے اس کی حرارت متاثر ہو سکتی ہے تین زمین کی دوری گردش وہ سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں ہماری فضا میں کچھ تبدیلی اس وجہ سے رونما ہو سکتی ہے ہماری فضا میں کچھ تبدیلی اس وجہ سے رونما ہو سکتی ہے کہ کاربن ڈائیکسائٹ کی مقدار وقت کے ساتھ کرتی بڑھتی رہتی ہے اسی طرح سورج سے آنے والی حرارت میں بھی کمی بیشی واقعہ ہو سکتی ہے بہت سردی پڑ جانے سے پانی اور بخارات برف میں تبدیل ہو جاتے ہیں ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ فضا میں یہ تبدیلیاں یعنی کاربن ڈائیکسائٹ کی مقدار میں کمی یا زیادتی کیوں واقعہ ہوتی ہے دوسرا سبب خود سورج کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ہم تک آنے والی اس کی حرارت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ سورج کی سطح پر بہت سے سیاہ دبے نمودار ہوتے رہتے ہیں جن سے ان کی تمازت میں فرق پڑتا ہے ہر دس بارہ سال کے بعد یہ دبے تعداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں اس وقت ہماری زمین کا درجہ حرارت ایک ڈگری کم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ثابوت نہیں جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکے کہ ہزاروں سال تک آفتاب کی تمازت دیمی پڑتی رہی ماضی بائید کا کوئی ریکارڈ اس لیے نہیں مل سکتا کہ اس زمانے میں انسان ہی کا وجود نہ تھا سائنس غریب کا تو کیا کہنا تیسرا سبب زیادہ کرینے کیاس ہے اس سے نہ صرف برفانی دور کی وجہ سمجھ میں آتی ہے بلا کہ ان کی تاریخ سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے موسم اس لیے بدلتے ہیں کہ زمین کا محور عمودی نہیں بلا کہ جھکا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ چھ ماہ شمالی نصف کرا اور پھر چھ ماہ جنوبی نصف کرا سورج کی طرف جھکا رہتا ہے جو نصف کرا سورج کی طرف جھکا ہوا ہے وہاں دن زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور سورج کی شوائیں بھی عمودی پڑتی ہیں اس لیے وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے یعنی وہاں موسم گرمہ ہوتا ہے اور دوسرے کرا میں سرما یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سورج کے چاروں طرف زمین کا مدار بلکل گول نہیں ہے بلا کہ بھیزوی ہے اس لیے زمین کبھی تو سورج سے قریب ہو جاتی ہے اور کبھی دور ہٹ جاتی ہے مجودہ دور میں وہ دسمبر کے آخر میں سورج سے قریب ترین ہو کر گزرتی ہے اور جون کے آخر میں اس سے بہت دور ہو جاتی ہے لہٰذا نصف شمالی کرا کے جارے جنوبی نصف کرا کی بنسبت زیادہ متدل ہونے چاہیے اور وہاں کا موسم گرمہ بھی نسبتا کم سخت ہونا چاہیے حیطی مشاہدات بتاتے ہیں کہ زمین کا سورج سے فاصلہ دسمبر میں جون کی بنسبت تقریبا تین فیسدی کم ہوتا ہے اس حساب سے دونوں نصف کرا میں گرمی کا فرق تقریبا چھے فیسدی ہونا چاہیے دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ شمالی نصف کرا کا موسم گرمہ سرما جنوبی نصف کرا کے گرمہ اور سرما کے مقابلے میں بل ترتیب چار پانچ درجے سنٹی گریٹ متدل ہونا چاہیے آپ کہیں گے کہ دونوں نصف کراوں کے درمیان ٹیمپریچر کا یہ معمولی سا فرق برفانی ادوار کا سبب کس طرح بن سکتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ درجہ حرارت کا فرق برف کے لیے عجیب اثر رکھتا ہے اگر درجہ حرارت پہلے ہی صفر ہو جیسا کہ موسم سرما میں بعض علاقوں میں ہوتا ہے تو اس کے مزید گرنے سے برف باری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ ہوا میں جتنی ردوبت موجود ہوتی ہے وہ یک دم جم کر برف میں تبدیل ہو جاتی ہے برخلاف اس کے موسم گرمہ میں ٹیمپریچر جتنا زیادہ ہوگا وہ برف کی اتنی زیادہ مقدار کو پگلانے کا سبب بنے گا لہذا ہم یہ نتیجہ آخذ کر سکتے ہیں کہ برف بننے کے لیے زیادہ سردی اتنی ضروری نہیں ہے جتنی کم گرمی یعنی شمالی نصف کرے کے موجودہ موسمی حالات اس کے حق میں ہیں یہاں آپ یہ دریافت کریں گے کہ اگر ایسا ہے تو پھر شمالی امریکہ اور یورپ برف کے نیچے دب کیوں نہیں جاتے بات دراصل یہ ہے کہ چار پوائنٹ ڈگری کا فرق برف بنانے میں کچھ زیادہ مدد نہیں دے سکتا آپ جانتے ہیں کہ آج کل شمالی نصف کرے کے گلیشیر بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن جاڑوں میں جتنی برف یہاں گرتی ہے اور گرمیوں میں جتنی پگلتی ہے اس میں کچھ بہت زیادہ فرق نہیں ہے اگر گرمیوں کا درجہ حرارت اس فرق کے دو تین گنے کے مقدر مستقل طور پر کم ہو جائے تو پانسہ پلٹ سکتا ہے بہت ممکن ہے ماضی بید میں یہ فرق کافی رہا ہو اور برفانی دوار کی آمد کا سبب بنا ہو اس فرق کی وجہ ہمیں زمین کی مہوری اور دوری گردشوں میں تلاش کرنی پڑے گی یہ مشہور بات ہے کہ زمین کا مہور خلائے بسیط میں آہستہ آہستہ اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے جس طرح کوئی گھومتا ہوا لٹو کرتا ہے زمین پر دوسرے سیاروں کی کشش بھی پڑتی رہتی ہے جن میں مشتری خاص طور پر قابل ذکر ہے جو نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے بہت عرصے سے بڑے بڑے ریاضیدان اس موضوع پر کام کر رہے ہیں مجموعی طور پر مہور زمین کے جکاؤ کو ہی موسموں کی تبدیلی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ جکاؤ شروع سے اب تک ایک سا رہا ہو ظاہر ہے کہ اگر جکاؤ زیادہ ہوگا تو دونوں نصف کرنوں کے ٹمپریچر میں اور بھی زیادہ فرق واقعہ ہوگا موسم گرمہ زیادہ گرم اور موسم سرمہ زیادہ سرد ہو جائے گا اور اگر زمین کا مہور سیدھا یا مودی ہو جائے تو ساری دنیا میں ایک جیسی ابو ہوا ملے اور موسموں کا فرق غائب ہو جائے زمین کا مہور برابر اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ سورج کے چاروں طرف گرتش کرتا رہتا ہے لیکن کہیں ساٹھ ہزار اور کہیں ایک لاکھ بیس ہزار سال کے عرصے میں کوئی نمائیہ فرق ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی زندگی میں ہی ہو جائے لیکن اس کی عمر زمین کی طویل تاریخ اور حیطی زمان و مکان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی دماغی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کچھ حساب کتاب لگائیں اور ماضی حال و مستقبل کی گتھیاں سلجائیں اتفاق سے ہمیں کچھ ایسے ذرائع مجسر آگئے ہیں جن سے ہم ازشتہ دس لاکھ سال تک یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ زمین کے محور میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ زمین کا مدار بیزوی ہے یعنی وہ سورج کے چاروں طرف کردش کرتے ہوئے کبھی تو اس سے قریب ہو جاتی ہے اور کبھی دور نکل جاتی ہے یہ مدار بھی ہمیشہ سے ایک سا نہیں ہے پہلے وہ زیادہ بیزوی تھا ہم جانتے ہیں کہ اب سے ایک لاکھ اسی ہزار سال قبل وہ اس وقت کی بنسبت ڈائی گناہ زیادہ بیزوی تھا ظاہر ہے کہ جب زمین سورج سے بہت زیادہ دور ہوگی تو درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی واقعہ ہو جائے گی اس لحاظ سے ایک لاکھ اسی ہزار سال قبل شمالی اور جنوبی کرنوں کے درمیان نو سے دس درجہ سنٹی گریٹ کا فرق رہا ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ درجہ حرارت کے اتنے معمولی فرق سے برفانی ادوار کو دعوت دی ہوگی لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ اگر زمین کی مداری بیزویت کبھی اس سے بھی زیادہ ہوگی تو شمالی اور جنوبی نصف کرنوں کے درمیان درجہ حرارت میں اور زیادہ فرق پڑا ہوگا حال ہی میں اس موضوع پر بہت کچھ کام ہوا ہے یوگو سلاویہ کے ایک سائنسدان ایسے ملنکووچ نے بہت سی تحقیقات کے بعد ایک چارٹ کیار کیا ہے جس میں زمین کے شمالی اور جنوبی نصف کرنوں کی ان عبوہ و ہوائی تبدیلیوں کو ظاہر کیا گیا جو مندرجہ بالا حیتی اس باب کی بنا پر رونما ہوئیں مثلا اس نے پینسٹھ درجہ ارز البلد شمالی کے گزشتہ ساڑھے چھ لاکھ مسمِ گرمہ کی حرارت معلوم کی اور ان تینوں اس باب کو ملحوظ رکھا جن کا ذکر آپ اس باب میں اب تک پڑھ چکے ہیں اس چارٹ سے پتا چلتا ہے کہ ان تینوں اس باب نے ہم اہنگ ہو کر پچیس ہزار قبل مسیح ستر ہزار قبل مسیح ایک لاکھ پندرہ ہزار قبل مسیح ایک لاکھ نبے ہزار قبل مسیح دو لاکھ تیس ہزار قبل مسیح چار لاکھ پچیس ہزار قبل مسیح چار لاکھ پچھتر ہزار قبل مسیح پانچ لاکھ پچاس ہزار قبل مسیح اور پانچ لاکھ نبے ہزار قبل مسیح میں زمین پر ایسے حالات پیدا کیے کہ یہاں برفانی دور آئے جب ہم ان نظری اندازوں کا تقابل ان مشاہدات و نتائج سے کرتے ہیں جو ماہرینی ارضیات نے جداغانہ تحقیقات سے آخذ کیے ہیں تو ان دونوں میں امید سے بھی زیادہ مماسلت پائی جاتی ہے اس طرح برفانی دور کے متعلق وہ دلائل صحیح ثابت ہوتے ہیں جو اب تک بیان کیے گئے ہیں جنوبی نصف قرے کے متعلق بھی اسی قسم کے دادو شمار حاصل کیے جا چکے ہیں لیکن وہاں نظری اور تجرباتی نتائج میں اتنی مماسلت نہیں پائی جاتی اتنی شمالی نصف قرے میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جنوبی نصف قرے کے برفانی دور کے متعلق ہمیں بہت کم معلومات حاصل ہیں آخر میں یہ بتا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر گرم سرد آب و ہوا کے جو ادوار آئے ہیں ان میں سے ہر دو کے درمیان کم ایک لاکھ سال کا فرق ضرور رہا ہے سرد آب و ہوا ہماری زمین پر برف کی گہر ہی تہہ جمانے میں صرف اس وقت کامیاب ہوئی جب کبھی یہاں پہاڑوں کے بننے کا سلسلہ جاری رہا ہم بھی اس وقت ایک انقلابی دور سے گزر رہے ہیں مجودہ زمانے کو اس کا وستی زمانہ کہا جا سکتا ہے اس وقت ہمارے قرے پر بہت سے بلند کوہستانی سلسلے سار اٹھائے کھڑے ہیں لیکن شاید اس سے بھی زیادہ پہاڑ مستقبل میں بننے والے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ایک اور برفانی دور کی آمد لہٰذا برف کی جو چادر ہماری زمین سے تقریب بن تیسہ زار سال پہلے ہٹی ہے اس کے دوبارہ آنے کی بجاہ طور پر توقع کی جا سکتی ہے برف کی یہ آمد و شد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک شمالی نصف کرے میں پہاڑی سلسلے موجود ہیں ہاں جب لاکھوں سال بعد سارے پہاڑ بارچ کی تراش خراج سے کٹ کر بہت چکے گے تو پھر زمین پر کوئی برفانی دور نہیں آئے گا آبو ہوا موتدل اور جکسان ہو جائے گی اس وقت زمین کے مہور اور اس کے جکاؤ کا بھی آبو ہوا اور درجہ حرارت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا لیکن پھر دس بیس لاکھ سال بعض زمین پر ایک انقلابی دور آئے گا پہاڑ پھر سار اٹھائیں گے اور برفانی دور پھر آ دمکیں گے باب آٹھ ترتکہ حیات زندگی کا آغاز اس نظریہ کے پیش نظر کے تقریباً دو عرب سال پہلے ہماری زمین پگلے ہوئے مادے کا ایک سرخ تہکتہ گولہ تھی ہم یہ نتیجہ عقص کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ تمام جاندار جو اس وقت ہمیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں یہاں اس وقت مارز وجود میں آئے ہوں گے جب زمین کافی تھنڈی ہو چکی ہوگی اس کے چاروں طرف ایک سخت پرت قیم ہو گئی ہوگی اور یہاں کے حالات ایسے ہو گئے ہوں گے کہ حیات جنم لے سکے ہمارا ذہن ماضی کے اس دور کی طرف منتقل ہوتا ہے جب یہاں گرم بارشوں کا سلسلہ جاری تھا تمام نشیبی علاقے پانی سے لبریز ہو کر سمندر بن چکے تھے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حیات کا آغاز ان سمندروں سے ہی ہوا اچھا جب زمین کے حالات اس قابل ہو گئے کہ یہاں حیات کا آغاز ہو سکے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیات کیوں اور کس طرح شروع ہوئی اس سلسلے میں ریچرڈ سٹر نامی ایک سائنس دان اٹھارہ سو پیسٹ میں پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا کہ حیات عبدی چیز ہے اور وہ نہایت چھوٹے چھوٹے جرمکوں یا قسم و زون کی صورت میں ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر منتقل ہوتی رہتی ہے جب یہ جرمکے کسی ایسی دنیا پر پہنچ جاتے ہیں جہاں موافق حالات موجود ہوتے ہیں تو ان کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگتی ہے پھر ان سے ہی بڑے بڑے جاندار وجود میں آتے ہیں ایک اور سائنس دان سوانٹے ارہینس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زندگی کے امین جرمکے چھوٹے ہونے کی وجہ سے نہایت زبردست رفتار حاصل کر سکتے ہیں ستاروں سے آنے والی روشنی کا دباؤ ان کو روان دوان رکھنے کے لئے کافی ہوتا ہے اس نے یہاں تک کہا کہ اگر نباتات کا ایک ایسا مقتصر سا ذرہ ہوا کے زور سے ہماری فضاء کے بلائی طبقات تک پہنچ جائے اور وہاں سے سورج کی تمازت اسے دکھا دے تو وہ آسانی سے سو کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار حاصل کر سکتا ہے اس رفتار کے ساتھ اسے ہمارے نظام شمسی کے کسی دوسرے سیارے تک پہنچنے میں صرف چند ماہ کا عرصہ لگے گا اور دس ہزار سال میں وہ ہمارے قریب ترین ستارے تک پہنچ سکتا ہے اس نظریہ کی مخالفت میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے پہلا اعتراض تو یہی ہے کہ کیا یہ زندہ جرمک اس سخت سردی کتاب لا سکتا ہے جو خلائے بسیط میں عام ہے اگر وہ اس سے گزر بھی جائے تو کسی دوسرے سیارے پر پہنچنے کے بعد اس میں اتنی صلاحیت باقی رہے گی کہ وہاں حیات کا آغاز کر سکے اس کے علاوہ ان جرمکوں کو راہ میں ایک اور دشمن بھی ملے گا اب یہ معلوم ہوا ہے کہ سورج سے آنے والی ہلٹرا وائلٹ یا بلائے بنفسی شوائیں جنہیں ہماری فضاء تقریبا جذب کر لیتی ہے اور ہم جن کے خطرے سے محفوظ رہتے ہیں کسی بھی ایسے جرمک یا جرسومے کو مار کر رکھ دیں گے جو خلا کو پار کرنے کی کوشش کرے گا پس یہ ذرات کسی بھی سیارے پر حیات کی شما روشن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کائنات کے جو رازحائے سربستہ ہم نے اب معلوم کیے ہیں ان کی روشنی میں بھی جرمکوں کا مدذکرہ بالا نظریہ درست قرار نہیں دیا جا سکتا ہم جانتے ہیں کہ خود ستاروں کو عبدی حیثیت حاصل نہیں ہے وہ اس گرم گیس سے بنے ہیں جو پہلے ہماری کائنات میں جاری وہ ساری تھی اس نظریہ کے گم ہو جانے کے بعد ہم پھر اسی سوال پر آتے ہیں کہ زمین پر حیات کا آغاز کیوں اور کس طرح ہوا اس کا جواب خلا یا کائنات میں تلاش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں بات دراصل یہ ہے کہ ہم اس سوال پر بہت کچھ گوھر و تحقیق کر چکے ہیں اور ابھی تک اس کا قطعی جواب دینے سے کاثر ہیں ایک روسی سائنس دان اوپرین نے اس موضوع پر بہت کام کیا ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمارے سمندروں میں شروع سے ہی کاربو ہائیڈریٹ محلول صورت میں موجود تھے دراصل ہماری زمین پر کاربن کے غیر نامیاتی مرکبات شروع سے موجود تھے جب پانی نے ان پر اپنا عمل کیا تو کاربو ہائیڈریٹ محلول شکل میں پیدا ہو گئے وہ آپس میں ملتے جلتے رہے اور اس اجتماع سے پچیدہ قسم کے نامیاتی خل یا خلقی اور ترقیبی اجزاء وجود میں آتے رہے ہاں اس عمل میں نہایت طویر مدت صرف ہوئی ہوگی لیکن زمین کی تاریخ کے مقابلے میں دس کروڑ سال بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے فرض کیجئے یہ سب کچھ موجود تھا اور یہ بھی فرض کر لیجئے کہ اس کے ساتھ پروٹین بھی شامل ہو گئی جو تمام جانداروں میں بنیادی جزو کی حصیت رکھتی ہے تب بھی ہمارا معمہ اسی طرح رہا کیونکہ تجربہ گاہوں میں ہم یہ سب چیزیں جمع تو کر سکتے ہیں لیکن ان میں جان نہیں ڈال سکتے بات اتنی سادہ نہیں جتنی ہم سمجھ رہے ہیں زمین پر ترہ ترہ کی کیمیاوی تبدیلیاں رونما ہوئیں سمندر ان کی آمجاہ ہمار جگاہ بنتے اوپرین کا خیال ہے کہ پانی میں متعدد نامیاتی مادے گلتے رہے اور پھر یہاں سے حیات کا آغاز ہوا یہ اولی ننے ننے جاندار دیکھنے میں حالانکہ اس وقت ان کو دیکھنے والا کوئی موجود نہ تھا کسی صورت بھی جاندار نہیں معلوم ہوتے تھے انہیں پانی کے نہایت چھوٹے چھوٹے کترے سمجھ لیجئے لیکن تھے وہ زندہ وہ حیات کے امین تھے انہوں نے بڑھنا اور پھیلنا شروع کیا جب ان کی جسامت ایک حد سے تجاوز کر گئی تو ان میں سے ہر ایک دو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اسی سلسلے کو بڑے پیمانے پر خلیے اور اس کی تقسیم سے موصوم کیا جاتا ہے دو حصے ہو جانے کے بعد نر اور مادہ کی تمیز وہ وجود میں آگئی اور ان نہایت ننے منے جانداروں نے اور بھی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع کر دیا کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے یہاں یہ دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام جانداروں کی ابتداء یہ ہے جو اوپر بیان کی گئی تو کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے یا وہ ماضی بائید میں شروع ہو کر ختم ہو گیا اب سے ایک صدی پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ مکھیاں سڑتے ہوئے گوشت سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں کیچڑ اور مٹی سے چوہے اور دیواروں کی نمی سے فوئی اگ آتی ہے لیکن اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سب باتیں غلط ہیں پاسچر جیسے سائنسدانوں نے مدت ہوئی یہ بات ثابت کر کے دکھا دی تھی کہ مہر بند بوتل میں بھی حیات خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی پس شرطی کا اندرونی شے کو پہلے اچھی طرح جوش دیا جا چکا ہو اور تمام جراسیم مار دئیے گئے ہوں لیکن حیات کا متذکرہ بالت سلسل نہائیت ہی سسترفتار رہا ہے یہ تو درست ہے کہ اگر دودھ کو جراسیم سے پاک کر کے کسی بوتل میں مہر بند کر دیا جائے یعنی اس کی ہوا باہر نکال دی جائے تو مدت تک اس میں حیات کا آغاز نہ ہوگا لیکن کون جانتا ہے کہ اگر اس بوتل کو بیس لاکھ سال تک اسی طرح رکھا جائے تو پھر کیا ہوگا ہمارے سمندر اب بھی نامیاتی مادے سے پور ہیں اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ حیات کا وہ سلسلہ جاری نہ رہے جو ماضی بائید میں شروع ہوا تھا لیکن یہ اعتراض بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ بہت ممکن ہے ابتتائی طرز کے جانداروں کو بڑے جاندار کھا جاتے ہوں اور وہ بڑھنے ہی نہ پاتے ہوں زمین پر جب حیات شروع ہوئی تھی تب یہ بات نہ تھی اس کے برخلاف یہ بھی کہا جا سکتا ہے اگر یہ اعتراض درست ہوتا تو ہمارے سمندروں میں اس وقت پسٹ کامت کی مخلوق بلکل موجود نہ ہوتی غرض یہ بحث اسی سوال جیسی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ زمین پر انڈا پہلے وجود میں آیا یا مرگی الغرض نظری طور پر ہم اس سوال کے حق میں اور اس کے خلاف بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر آج کل وہی سلسلہ حیات جاری ہے یا نہیں جو ماضی باہد میں شروع ہوا تھا ابتدائی منازل ارتکا چونکہ حیات کی اولین شکلیں بہت کچھ مختصر اور نازک تھی اس لیے ان کا کوئی بین ثبوت زمین کی تہہوں میں ہمیں نہیں ملتا ہاں اور چند ثبوت ملتے ہیں جن سے اس نظریہ کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اب سے ایک عرب سال پہلے حیات اپنی اولین منزعہ دل سے گزر رہی تھی ان جانداروں کا جسم نرم تھا اس میں بڑی یا سخت ہڈیوں کا وجود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے زمین یا چٹانوں کی تہہوں میں ان کے چھوڑے ہوئے نقوش کے ہی نہیں ملتے اگر ہم کسی صورت ایک عرب سال قبل مسیح کے قدیم دور میں پہنچ جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ زمین کے نیم گرم سمندر اور چٹانی ڈال بلکل بے رونک اور بے جان پڑے ہیں لیکن غور سے دیکھنے پر ان میں زندگی کی آثار نظر آئیں گے حیات کی اولین شکلیں حرکت کرتی دکھائی دیں گی بہت سے ننے جاندار اپنی بقا کے لیے لڑتے بڑھتے اور کوشش کرتے نظر آئیں گے ارتکا کے اس اولین دور میں ہماری زمین کچھ کچھ گرم تھی فضا رتوبت سے پر تھی اور اس آسمان پر ہر وقت گہرے بادل چھائے رہتے تھے سورج کی شوائیں اچھی طرح زمین تک نہیں پہنچ سکتی تھی جو تھوڑے بہت جاندر یہاں موجود تھے وہ روشنی کے بغیر زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کی سطح سرد پڑتی گئی سمندروں میں پانی کی مقدار بڑھتی گئی کیونکہ بادل برس کر چھٹ چکے تھے زمین پر دوب پڑی تو حیات نے ایک اور کروٹ بدلی اب ان جانداروں نے ہوا سے بھی اپنے لئے کچھ غزہ حاصل کرنی شروع کر دی نامیاتی حیات نے اولین پودوں کی شکل اختیار کی جن کا ترقی جافتہ دور ہمارے سامنے ہے یہ ننے جاندار تعداد میں زیادہ ہو گئے تو انہیں غزہ کی تلاش میں حرکت کرنے کی سوجی وہ بہت کچھ پودوں پر گزر بسر کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ ذائقہ بدلنے کے لئے انہوں نے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا کمزور اور تقتور کا امتیاز و مقابلہ شروع ہوا تو ان میں وہ تیزی اور چستی پیدا ہو گئی جو آج بھی دنیا بر کے بعض جانوروں میں موجود ہے چلنے پھرنے کے لئے انہوں نے مختلف قسم کے طریقے اجاد کر لئے کشمکش حیات نے ان کے جسم کو ضبوت بنایا اور پانی میں رہنے والے جیلی جیسے ملائم یا جاندار اب کوئی ہونے لگے ان کے نوک پنچے نکل آئے جیسے ہم موجودہ سرطان یا کیکڑے کے جسم پر دیکھتے ہیں ماضی بیت کے ان نرم و ملائم جانداروں کے متعلق ہمیں یہ معلومات ان دلچسپ نقوش سے حاصل ہوئی ہیں جو انہوں نے کہیں کہیں سخت ریت پر چھوڑ دیئے تھے اور اتفاق زمانہ سے وہ اب تک محفوظ تھے بڑے جانوروں کا پتہ ان کے فوصل یا ان کے چھوڑے ہوئے ان نشانات سے چلتا ہے جو زمین کے طبقات پر جاب جاب محفوظ ہیں اور اتنے صاف جیسے خود جانور بیٹھا ہے زمین اور اس کی حیات کی اصل تاریخ اس زمانے سے شروع ہوتی ہے جب کچھ جانوروں کے ڈانچے اور ان کے عزا مضبوط ہو گئے ہمارے عجیب گروہ میں کتنے ہی ایسے کالب اور گونگے موجود ہیں جن سے ہم ماضی کے جانوروں کے مطلق کچھ اندازہ قیم کر سکتے ہیں تقریباً پچاس کروڑ سال پہلے بحری مخلوق کئی ارتکائی منازل تیہ کر چکی تھی اگر آپ اس آہد میں پہنچ جائیں اور ساحل سمندر پر گھومیں تو آپ کو وہاں بہت سے گونگے اور پودے پڑے ہوئے ملیں گے جو لہرے لاکر ڈال دیتی تھی کیکڑے جیسے بہت سے کیڑے مکوڑے بھی آپ کو ادھر ادھر رنگتے دکھائی دیں گے اس قبیلے کے کیڑے شروع میں ایک نکتے سے بڑے نہیں تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جسامت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے ایک فٹ سے زیادہ لمبائی حاصل کر لی ان کا جسم بھی خوبصورت ہو گیا اور دیکھنے بالنے کے لیے انہیں آنکھیں بھی مل گئی ضرورت اجاد کی ماں ہے زمین پر جیسی ضرورت پیش آئی ویسے ہی انکھی تکمیل کی صورت بھی نکلتی آئی لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد یہ جاندار انقلاباتِ عرض کی وجہ سے نیست و نابود ہو گئے زمین پر کتنے ہی انقلابات آئے اس مندروں نے اپنی جگہ بدلی کبھی پہاڑ نمودار ہوئے اور کبھی غائب یہ نازک اندام جاندار ان غیر معمولی تبدیلیوں کی تاب نہ لاسکے وہ ہمارے کررے پر بیس کروڑ بیس کروڑ سال زندہ رہنے کے بعد ختم ہو گئے ان میں سے کچھ نے بدلتے ہوئے دور سے مطابقت اختیار کر لی اور وہ ان حادثات سے بچ نکلے مجودہ جینگے کیکڑے اور ایسے ہی ایک دو دوسرے کیڑے ان کی اولاد ہیں پھر حیات سمندروں سے دریاؤں اور جیلوں میں منتقل ہو گئی اور اس نے تازہ اور شیری پانی میں خوب ترقی کی ایک کروڑ سال بعد پانی کے یہ تمام قطعات انواع اقسام کے کیڑوں مکوڑوں سے بھر گئے جن میں سے بعض کی لمبائی داس فیٹ تک پہنچ گئی سارے قدیمہ میں ان کے چھوڑے ہوئے نشانات ملتے ہیں بدلتے ہوئے حالات کے مطاحت کچھ کیڑے تری سے خشکی کی طرف منتقل ہو گئے اور کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے بچھو اور مکڑی وغیرہ اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں بعد میں ان میں سے کچھ نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا ادھر سمندروں میں بھی حیات کا سلسلہ جاری تھا زبردست اور زیردست کی تمیز بڑھتی جارہی تھی عرضوے حیات ہر جاندار کو زندہ رہنے پر مجبور کرتی تھی بعض نرم و ملائم کیڑوں کے جسم کے چاروں طرف تو مضبوط خول نمودار ہو گئے اور وہ اپنے تائین اس وطن محفوظ محسوس کرنے لگے لیکن بعض کے جسم میں ایک لمبی لچکدار ہڈی کی ابتدا ہوئی جس نے بعد میں ریڈ کی ہڈی کی شکل اختیار کر لی جو اس وقت بحری اور بری ہر قسم کی مخلوق کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے بعد میں بڑے جانوروں کے ریڈ کی ہڈی کے ساتھ پسلیاں بھی نمودار ہو گئیں اور ان کا ڈانچہ خوب مضبوط ہو گیا یہاں یہ بتا دینا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ مچھلی کی شکل بھی اسی دور میں نمودار ہوئی اور شارک کو صحیح طور پر زمین کی پہلی مچھلی کہا جا سکتا ہے جب سے اب تک اس نے اور دوسری مچھلیوں نے اپنے جسم کی اندرونی بناوٹ میں بہت کچھ ترقی کر لی ہے غزا کی تلاش میں یا شاید اپنی جان بچانے کی خاطر کچھ مچھلیوں نے تری کو چھوڑ کر خشکی کی راہ لی اگرچہ آج کی مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی لیکن کوئی صورت ایسی ہوئی ضرور کہ حیات پانی سے خشکی کو منتقل ہو گئیں وہاں سے رینگنے والے اور جلتھلی جنوروں کی ابتدا ہوئی چلتھلی اس لیے کہ یہ جنور پانی میں آرام سے رہ سکتے تھے اور خشکی پر بھی ہمیں زمین کے طبقات میں بہت سے واضح نشانات ایسے ملے ہیں جن سے ان تمام نظریات کی تصدیق ہوتی جاتی ہے شروع میں خشکی کے ان جانداروں کی لمبائی چند انج سے زیادہ نہیں تھی لیکن بعد میں ان میں سے کچھ بیس فٹ یا اس سے بھی آگے پہنچے ان میں سے بعض کے دو آنکھوں کے علاوہ پشانی پر ایک تیسری آنکھ بھی ہوتی تھی جس کی دندلی شکل آج بھی بعض جانوروں میں موجود ملتی ہے زمین پر پھر ایک انقلاب آیا آب و ہوا سخت سرد ہو گئی اور ان جانوروں میں سے اکثر بدلتے ہوئے حالات کی تابنا لاکر مر گئے کچھ باقی رہے جو بعد کی ادوار میں اترے جو منڈکوں سمندر آگ کا کیڑا اور چند دیگر پست جانوروں کی شکل میں آج بھی موجود ہیں اب خوشکی پر رنگنے والے جانوروں کی حکومت شروع ہوئی اور انہوں نے یہاں کموں بیش دس کروڑ سال تک ازادی سے راج کیا شروع میں یہ جانور بڑے سست اور آرام پسند تھے ان کی شکل و صورت آج کے مگر مجھ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی ان کی پشت پر خار ابرے ہوئے تھے تاکہ دشمن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے ان کے پیر پہلوں سے لگے تھے جیسے آج بھی ہیں اور وہ گسٹ گسٹ کر چلتے تھے کافی عرصہ گزرنے کے بعد مختلف ضروریات کے مطاحت ان کا جسم زمین سے اٹھا اور وہ دوڑنے کے قابل ہوئے پھر وہ خوشکی کے دور دراز حصوں کی خبر لانے لگے زمین کے بستی دور میں بس انہی کا راج تھا اس قسم کے فرتقہ پودوں میں بھی جاری تھا کچھ بحری نمطات خود بخود خوشکی کی طرف بڑھی اور قیاس ہے کہ اس نے حوانات پر سبقت لی ہوگی ورنہ اگر غذا میں یسر نہ ہوتی تو بحری مخلوق خوشکی پر منتقل نہ ہوتی ممکن ہے مدو جذر کی وجہ سے سمدروں کے کچھ پودے خوشکی پر جا پڑے ہوں اس طرح دریائی نباتات بھی خوشکی پر منتقل ہو گئی کیونکہ چشمے اور دریائی راستے بدلتے رہتے تھے لیکن اس زمانے میں تمام تر نباتات پھولوں پھلوں اور ان رانائیوں سے محروم تھی جو آج ہمارے قرے پر عام ہے ان ابتدائی پودوں کو مجودہ صورت اختیار کرنے میں کروڑوں سال لگ گئے جب درخت بڑے ہو گئے تو زمین کے انقلابات کی وجہ سے ان کی ایک بہت بڑی تعداد جا بجا زمین کی تہہوں میں دھم کر رہ گئی ان پر مٹی اور کیچر کی دبیز تہہیں چڑ گئی اور سخت تباو کی وجہ سے یہ تناور درخت کوئلے میں تبدیل ہو گئے جو ہم اب کانو یا زمین کے زیری تمقا سے نکال نکال کر استعمال کر رہے ہیں ماہرین ارضیات کہتے ہیں کہ قررہ زمین پر یہ سلسلہ چوبیس کروڑ قبل مسیح سے اٹھارہ کروڑ قبل مسیح تک جاری رہا رینگنے والے جانوروں کا دور دوسرے ارضیاتی دور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں رینگنے والے جانوروں کی حکومت تھی جن میں سے کچھ بہت بڑے بڑے اور نہایت تقتور تھے ان سب کی ابتداء چھوٹے چھوٹے جانوروں سے ہوئی پھر وہ بڑے ہوئے ان کے پچھلے حصے پر دو مضبوط ٹانگے اور ایک لمبی دم نمودار ہوئی باقتے وقت انہیں دم سے بھی مدد ملتی تھی کیونکہ وہ ان کے جسم کا توازن قیم رکھتی تھی اس وقت ان کی لمبائی پندرہ فیٹ سے زیادہ نہیں تھی اور ان کی اقسام بھی محدود تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جسامت میں تیزی سے ترقی ہوئی اور ان کی قسموں میں بھی اضافہ ہونے لگا ان جانوروں میں سب سے زیادہ خوفناک مخلوق کو سائنس دان ٹائرہ نوسورس ریکس کے نام سے پکارتے ہیں یہ گوشت خور جانور بیس فیٹ تک انچا ہوتا تھا اور ناک سے لے کر دم کی نوک تک اس کی لمبائی پینتالیس فیٹ کے قریب ہوتی تھی یہ تمام جانور اس قدر خطرناک اور خوفناک تھے کہ شیر جسی ہم جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس زیل کے تمام جانور اپنے پچھلے پیروں پر چلتے تھے اور اگلے پیروں یا ہاتھوں کو تلاش غزہ یا لڑنے بڑھنے میں استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ ہیوانات کی ایک اور قسم بھی نمودار ہوئی جو دیکھنے میں تو ہماری چھپکلی سے مشابہ تھی لیکن جسامت میں بہت بڑی تھی یہ جانور پیروں والے ہیوانات کے مقابلے میں نہایت سست رفتار تھے کچھ عرصے بعد اس قبیلے کے ایک جانور برونٹو سورس نے اتنی ترقی کی کہ اس کا وزن پچاس ٹن تک اور اس کی لمبائی سو فٹ تک پہنچ گئی کمال ہے کہ یہ تمام جانور انڈے دیتے تھے اور تفاق تو دیکھئے کہ سہرائے گوبی میں ان کے انڈے اتنی طویر مدت گزر جانے کے بعد ایک مقام پر محفوظ ملے ہیں یہاں یہ بتا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ رنگنے والے جانور خوشکی سے اکتا کر پانی میں واپس چلے گئے اور انہوں نے وہاں کے حالات سے مطابقت اختیار کر لی جس طرح سیل وحیل اور دوسرے بڑی مخلوق ہمارے سمندروں میں آج بھی آباد ہیں ان جانوروں کو وہاں اچھی غزہ ملتی تھی جس کے لئے وہ اکثر آپس میں لڑتے جگرتے بھی رہتے تھے ان میں اچھ تھائیو سورس خاص طور پر قابل ذکر ہے اس کی شکل و صورت تو مچھلی جیسی ہوتی تھی لیکن کچھ حیوانات ایسے بھی تھے جن کی گردنیں خوب لمبی ہوتی تھی ان رینگنے والے جانوروں سے ہی زمین کی پہلی اڑنے والی مخلوق نمودار ہوئی اس سے ٹیرٹ کٹائل کہتے ہیں اس کے بازو چمریلے اور جسم بلکل ننگا ہوتا تھا یعنی اس پر ابھی بالوں پر نمودار نہیں ہوئے تھے اس کے موں میں تیز داند ہوتے تھے جب اس نے زیادہ ترقی کی تو اس کے بازو کی درازی پچیس فٹ تک پہنچ گئی تب قاتل ارض میں ان جانوروں کے چھوڑے ہوئے نقوش سے یہ تمام باتیں معلوم ہوئی ہیں کچھ اور وقت گزرنے کے بعد اس مخلوق نے مجودہ چڑیوں جیسی شکل اختیار کر لی اس کے جسم پر بالوں پر نکل آئے اور اس نے زیادہ تیزی کے ساتھ اڑنا شروع کر دیا اب رینگنے والے جانور خوشکی تری اور ہوا تک پھیل چکے تھے زمین کی قدیم تاریخ میں جتنی قوت ان مخلوقات نے حاصل کی اتنی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی لیکن ہر کمالے راز والے یکا یک یہ تمام کوئی حیکل جانور صفحہ ہستی سے نستو نبود ہو گئے ان کی نمہندگی اگر اس وقت کوئی مخلوق کرتی ہے تو وہ ہمارے مگرمچ گو اور کچھویں ہیں ہمیں کچھ اچھی طرح معلوم نہیں ہو سکا کہ اتنے کوئی جانور زمین سے یکا یک غائب اس طرح ہو گئے عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ زمین کے انقلابات اور سخت آبو ہوا کی وجہ سے آسا ہوا ان کے بعد جو مخلوق زمین پر نمودار ہوئی اس نے ان کو ختم کرنے میں مدد کی دودھ پلانے والے جانور یہ دور ختم ہونے کے بعد زمین پر ان جانوروں کی حکومت شروع ہوئی جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے تھے ہم خود اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بعض جانور ان میں ایسے بھی تھے جو انڈے دیتے رہے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے رینگنے والے جانوروں کے جسم میں ایسے غدودوں کا اضافہ ہوا جن سے دودھ خارج ہو سکتا تھا وہ اپنے کو اس نئی گزہ پر پالنے لگے اور ان سے زیادہ محبت بھی کرنے لگے لیکن اس زمانے میں ان جانوروں کی جسامت میں کچھ زیادہ اضافہ نہ ہو سکا ان کے جو آثار ہمیں ملے ہیں دنیا کے تقریباً تمام برعظموں میں ان کے آثار ملے ہیں افریقہ میں زیادہ جس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جانور دور دور پھیل گئے اور پھر ان میں بڑھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی چونکہ اسٹریلیا باقی برعظموں سے جدا تھا اس لیے یہ جانور وہاں بہت باز میں پہنچے یہی وجہ ہے کہ اسٹریلیا میں کہیں ان کی آثار نہیں ملے زمین کے تیسرے دور میں دودھ پلانے والے جانور کثیر تداد میں پھیل چکے تھے وہ ان تمام حیوانات کے اباؤجداد تھے جو اب ہمارے سامنے ہیں یہ ضرور ہے کہ انہیں مجودہ جسامہ تک پہنچنے میں چار کروڑ سال کا عرصہ لگ گیا اس پر اس پرانے دور کے گوڑے اور اونٹھ ایسے تھے جیسے ہماری بلی اور ہاتھیوں کی انچائی تین ساڑھے تین فٹ سے زیادہ نہ تھی اس وقت آدمی کا وجود تو تھا ہی نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بندر بے شمار تھے جو درستوں پر رہتے تھے اور ان کے پھلوں پر گزارا کرتے تھے اس زمانے کے شکاری جانور بعد میں دو فریقوں میں تقسیم ہو گئے ایک تو وہ جس میں اس وقت کتے بیڑی اور رچ وغیرہ موجود ہیں دوسرے وہ جس کے موجودہ نمیندے بلی چیتے اور شیر ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دودھ پلانے والے بعض جانور تو بدلتے ہوئے حالات کتاب نہ لاتے ہوئے مر مرا گئے لیکن جو بچے رہے اور انہوں نے بڑھنا پھلنا شروع کیا بستی دور میں یعنی اب سے تقریباً دو کروڑ سال قبل گوڑے سے بڑھ کر ٹٹونوں کی جسامت حاصل کر چکے تھے اور گینڈے بھی کافی تاقتور ہو گئے تھے لیکن اس زمانے کا سب سے کوئی جانور سور تھا جس کی جسامت بیل جیسی تھی اور اس کی کھوپڑی چار فٹ لمبی تھی آتھی کے جسم میں بھی اضافہ ہوا اور رفتہ رفتہ سونٹ نمودار ہوئی یورپ اور جنوبی ایشیا میں نہایت بدصورت لنگور پیدا ہو گئے جنہیں بجاہ طور پر آج کے گوریلا کا جدہ امجد کہا جا سکتا ہے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ زمین کے جدید ترین دور تک یہاں کی آبو ہوا بڑی اچھی تھی جانوروں کے لئے شمالی علاقوں میں بھی غزا کی کمی نہیں تھی اس وقت جو ہوانات صرف منتقہ ہارا میں ملتے ہیں وہ اس وقت یورپ شمالی امریکہ اور شمالی ایشیا کے وسیع علاقوں پر چھائے ہوئے تھے ہمیں ان کے جو آثار ملے ہیں ان سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ہاتھی گینڈے دریائی گوڑے شیر چیتے اور دوسرے بہت سے جانور جو اس وقت استوائی افریقہ میں رہتے ہیں اس وقت شکار کی تلاش میں ان علاقوں تک پہنچتے تھے جہاں اس وقت نیو یارک پیرس ماسکو اور پریکنگ جیسے شہر آباد ہیں جب زمین پر برفانی دور کی ابتدا ہوئی اور برف نے شمال کی طرف سے بڑھ کر یورپ اور شمالی امریکہ کے وسیع علاقوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تو وہاں کے ہوانات اور نماتات نے جنوب کی طرف منٹکل ہونا شروع کر دیا اور جو یہ نہ کر سکے وہ ٹھٹھر کر مر گئے باقی جاندار زمین کی اس نئی آب و ہوا کے آدھی ہو گئے سردی سے بچنے کے لیے ان کے جسم پر اندہ سمور پیدا ہو گیا جو آج بھی کتبی ہوانات کے جسم کی حفاظت کرتا ہے اس سرد دور کا قابل ذکر جانور ہاتھی ہے جسے ممت کہتے ہیں اس کا جسم نہایت بھاری برکم تھا اور دانت اتنے لمبے کہ بڑھ کر ظلفوں کی طرح بل کھا جاتے تھے اس کے جسم پر بوری ان کا غلاف چڑھا تھا اور وہ برف پوش بریازموں پر نہایت آرام سے گومتا پھرتا تھا کئی ہزار سال ہوئے یہ جانور زمین سے غیب ہو چکے ہیں تاہم سائیبیریہ کے ٹنٹرہ میں ان کے بہت سے ڈانچے ابھی تک محفوظ ہیں ارتکائے حیات کا ذکر کرتے کرتے اب ہم اس دور میں آ گئے ہیں جہاں اپنے مطلق کچھ کہا جا سکتا ہے اس میں غالباً کوئی شک نہیں کہ نوے انسان کی ابتداء جدید ترین برفانی دور کے لنگوروں اور بندروں سے ہوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب برف شمال سے جنوب کی طرف بڑھنی شروع ہوئی تو کچھ بندروں نے اس کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف منتقل ہونے کی بجائے ان نئے حالات سے مطابقت اختیار کرنے کی کوشش کی انہیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت پڑی اور اب دماغ نے ترقی شروع کی انسان نسبتاً اہد جدید کی یادگار ہے تاہم اس کے چھوڑے ہوئے اثار اتنے نہیں ملتے جتنے اس سے کہیں زیادہ قبل کے حوانات کے ملتے ہیں کہیں چند ہڈیاں مل جاتی ہیں تو کہیں دو جبڑے مکمل ڈانچے تلاش کے باوجود میسر نہیں آسکے ہمیں جو کچھ مل سکا ہے وہ اجائب گروں کی زینت ہے محققین ان کے سلسلے ملانے ان کی عمرے درافت کرنے اور اسی قسم کی دوسری معلومات حاصل کرنے میں محصروف رہتے ہیں یہ اثار ان ملکوں یا مقامات کے نام سے پکارے جاتے ہیں جہاں سے وہ دستیاب ہوئے ہیں مثلا جاوہ کا آدمی پیکنگ کا آدمی پلٹ ڈاؤن انگلستان کا آدمی ہائیڈ بس برگ جرمنی کا آدمی نندر تھال آدمی یا کرو میگنون فرانس آدمی مؤخرل ذکر نسل نے کافی ترقی کر لی تھی ان لوگوں کو آٹھ کا شوق بھی تھا کچھ عرصہ ہوا امریکہ میں بھی کچھ اثار ملے ہیں جنہیں منہ سوٹا عورت کہا جا سکتا ہے انیس سو اکتیس میں منہ سوٹا کے قریب ایک جیل میں نو فیٹ سے زیادہ گہرائی پر ایک عورت کا ڈانچہ ملا اندازہ ہے کہ اب سے تقریباً بائیس ہزار سال پہلے یہ عورت اس جیل میں ڈوب گئی تھی زمانہ کول کے ان اثاروں کی قلت کی وجہ سے ہم ارتکائے انسان پر بہت کم روشنی ڈال سکتے ہیں ہم دور جدید کے ان اثار کو پیش کرتے ہیں جو دنیا کے مختلف ملکوں سے دستیاب ہوئے ہیں ساتھ ہی ان کے زمانے کا بھی کچھ تعین کیا گیا ہے اس خاکے سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ بے حد بدصورت تھے انہیں ہم انسان اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ لنگوروں کی بنسبت وہ ہم سے زیادہ مشابہ تھے نئے حالات اور نئے ضروریات کے متاحت انسان تیزی سے ترقی کرتا رہا اس کی دماغی قوت میں اضافہ ہوا نئی صلاحتیں بیدار ہوئی تیسرے ارضیاتی دور کے لنگور کا دماغی حجم صرف تین ہزار مقاب سینٹی میٹر تھا جاوائی آدمی نو سو پچاسی مقاب سینٹی میٹر آج کے انسان کا دماغی حجم تیرہ سو سے پندرہ سو مقاب سینٹی میٹر تک ہوتا ہے یہ ہے تدریجی ارتقاء کا نتیجہ باب نو مستقبل کی ایک جلگ پہاڑوں کی مسئیبت ہم نے ان صفحات میں ان تبدیلیوں کا کچھ جائزہ لیا ہے جو ہماری زمین پر گزشتہ دو عرب سال میں وقوع پذیر ہوئی ان کی مدد سے ہم ایک حد تک آنے والے حالات کی پیشنگوئی کر سکتے ہیں آپ پڑ چکے ہیں کہ ہم ایک انقلابی دور سے گزر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر زمین کا اندرونی حصہ سرد ہو کر اور سکڑ کر بہت سے زلزلوں کا سبب بنتا ہے اب تک دو حادثے ایسے رونما ہوئے ہیں جنہیں زمین پر پہاڑوں کی تمہیر کے لیے ذمہ دار تھیرایا جا سکتا ہے ایک تو تقریباً چار کروڑ سال پہلے جس سے کوہے ہمالیاں راکی اور انڈیز وغیرہ وجود میں آئے اور دوسرے کو دو کروڑ ہی سال گزرے ہیں کوہے الپس اور اسکسکڈ اس کی یادگار ہیں اس سے یہ انتیجہ نکلا ہے کہ مجودہ انقلابی دور ابھی ختم نہیں ہوا اور مستقبل میں کبھی نہ کبھی نو انسان کو ایک ایسے حادثے سے واسطہ پڑے گا جس کی نظیر زمین کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی بدقسمتی سے اس حادثے کی تاریخ قطع طور پر نہیں بتائی جا سکتی ایسا کرنے کے لیے ہمیں زمین کے ٹھوس پرت کا اندرونی یعظہ لینا پڑے گا اس کے دباؤ اور قوت کو دیکھنا ہوگا اور ان فشاروں نیز کمزور مقامات کا تعین کرنا ہوگا جہاں سے اس کا لاوہ باہر نکل سکتا ہے یہ کام بہت مشکل ہے اور اس میں ہزاروں سال کا عرصہ لگ جانا تاجب کی بات نہیں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ متذکرہ بالا مسئبت آنے سے پہلے زمین پر سخت زلزلے آئیں گے غیر معمولی آتش فشانی ہوگی اس وقت ہمارے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا اس انقلاب کے بل نتیجہ یہاں کہیں پہاڑی سلسلے نمودار ہوں گے اس کے قریب کا تمام علاقات اہبالا ہو جائے گا سرخ لاوہ آن کی آن میں زمین کے بطن سے نکل کر ہزاروں میل تک پھیلتا چلا جائے گا دور دور تک علاقے بری طرح ہل جائیں گے سمندروں میں اتنے زبردست توفان آئیں گے کہ ان کا سلاو غیر معمولی تباہی کا سبب بنیں گا ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ اتنا اتمنان دلا سکتے ہیں کہ یہ آفت ہماری آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی ہم جس انقلابی دور سے گزر رہے ہیں وہ کروڑوں سال توویل ہے اس میں صدی دو صدی کی کوئی اہمیت نہیں اگلا برفانی دور مستقبل میں آنے والے مندرجہ بالا آفات کی بنسبت ہم زمین کی ابو ہوا نیز اس برفانی دور کے مطلق زیادہ صحت کے ساتھ کچھ کہہ سکتے ہیں جو ان تمام بریازموں کو اپنی گرفت میں لے لے گا جو اس وقت تہذیب و تمدن کا گھوارہ بنے ہوئے ہیں آپ ساتھ میں باب میں ان تین حیتی اسباب کے مطلق کچھ پڑھ چکے ہیں جو زمین کی ابو ہوا تبدیل کرنے میں کافی اہمیت رکھتے ہیں آٹھوے باب میں آپ ان تین اسباب کا ذکر پڑھ چکے ہیں جو شمالی اور جنوبی نصف کرے میں گرمیوں کے اوسط درجہ حرارت پر اثر انداز ہوتے ہیں زمین کے مدار کا لمباؤ یا کھچاؤ دو مدار کی طرف زمین کے محور کا جکاؤ تین محور کی اپنی گردش جس سے پتا چلتا ہے کہ شورج کی طرف شمالی نصف کرہ ہوگا یا جنوبی اسی باب میں یہ ذکر بھی آ چکا ہے کہ ان دو نصف کروں میں سے کسی ایک میں برفانی دور اس وقت آئے گا جب زمین سورج سے انتہائی فاصلے پر ہوگی اور اس کرے کا رخ آفتاب کی طرف ہوگا ساتھ ہی ساتھ مدار کا کھنچاؤ بھی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا اور زمین کے محور کا جکاؤ کم سے کم ہوگا حساب کتاب سے پتا چلتا ہے کہ گردشتہ ڈائی لاک سال کے عرصے میں زمین پر پانچ برفانی دور آ چکے ہیں آخری دور پچیس ہزار قبل مسیح میں آیا لیکن وہ اتنا سخت نہیں تھا جتنا اس سے پہلے دور تھے مستقبل کا جہاں تک تعلق ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شمالی نصف کرے میں پچاس ہزار سن میں پھر ایک برفانی دور آئے گا اور اس کے بعد نبے ہزار میں اس وقت یورپ اور شمالی امریکہ کا زیادہ تار حصہ برف سے ڈک جائے گا امید ہے اس وقت ریاستہ ہے متحدہ امریکہ اس مسیبت سے بچ جائیں گی لیکن کینڈا نہیں بچ سکتا یورپ میں برف کی ابتداء سیکنڈے نویہ کی بلندیوں سے ہوگی اوسلو کوپنہیکن سٹاک ہوم اور لینن گرارڈ جیسے شہر اس کے نیچے دب جائیں گے لیکن شاید لندن پیرس اور برلن وغیرہ بچ جائیں کیونکہ برف ان تک آنے سے پہلے ہی رک جائے گی ابھی گبرانے کی کوئی بات نہیں کیونکہ اس مسیبت کے آنے میں جو وقت لگے گا وہ اس مدد کا بھی دسونہ ہے جو تہذیب مصر کے عروض سے اب تک گزرا ہے کون جانتا ہے کہ اس وقت تک یعنی جب برفانی دور آئے تو ہمارے مجودہ پر رونک شہر خود ہی اپنی اہمیت کھو بیٹھیں اگلا برفانی دور آنے سے قبل زمین کی آبا ہوا اس وقت کی بنسبت کہیں زیادہ گرم ہو جائے گی تقریبا سن بیس ہزار میں وہ گرم ترین ہوگی اور مختلف برفانی دوار کے درمیان گرم آبا ہوا کے چند عرصے زمین پر پہلے بھی گزر چکے ہیں اس وقت سرحد کینڈا اور شمالی جرمنی تک استوائی جنگلات پھیلے ہوئے تھے چنانچہ یہ امر خلاف توقع نہیں ہے کہ اب سے بیس ہزار سال بعد یہی صورت پھر پیش آئے گی اس وقت وہ تمام جانور شمال کی طرف ہجرت کر جائیں گے جو اس وقت افریقہ اور جنوبی امریکہ کے استوائی علاقوں تک محدود ہیں پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سن پانچ ہزار میں بوسٹن کی ابو ہوا وشنگٹن جیسی ہو جائے گی سن دس ہزار میں نیو اور لنڈ جیسی ہوگی اور سن پندرہ ہزار سال میں میامی جیسی اور بیس ہزار میں ویسٹن ڈیز جیسی ہو جائے گی اس کے بعد برق سلسلہ شروع ہوگا اور سن پچاس ہزار تک بوسٹن کی حالت خلیج بفن جیسی ہو جائے گی چاروں طرف برف ہی برف دکھائی دے گی مستقبل میں ایک قدم آگے زمین کے مستقبل بعد میں بھی وہی تبدیلیاں رونما ہوں گی جو اس کے ماضی میں ہوتی رہی ہیں ابھی کرونوں سال تک زمین کی سطح ایسی ہی نظر آتی رہے گی جیسی وہ اس وقت ہے اگرچہ جا بجا نئے کوہستانی سلسلے کھڑی دکھائی دیں گے لیکن مجودہ پہاڑ بھی غیب نہ ہوئے ہوں گے برفانی دور آئیں گے اور گزر جائیں گے ہر دو ادوار کے درمیان زمین کی ابوہوا خوب گرم ہوگی اور پھر سرد پڑ جائے گی پھر یہ انقلابات ختم ہو جائیں گے بارشیں اس کسرت سے ہوں گی کہ صفحہ ارض پر ایک پہاڑے بھی باقی نہ رہے گی سارے بریعظم چپٹے اور بیرونک ہو جائیں گے سمندروں کے سلاب وسیع علاقوں کو اپنی ذات میں لے لیں گے جا بجا جیلیں اور اتھرے سمندر نظر آنے لگیں گے ابوہوا نرم اور مرتدل ہو جائے گی سب جگہ یکسان اس وقت کے لوگ فلوریڈا سے کینیڈا تک بغیر لباس تبدیل کی یہ سفر کر سکے گے اس وقت زمین پر زیادہ تر یہی جنمر موجود ہوں گے جو اب نظر آتے ہیں لیکن ان کی جسامت میں کافی اضافہ ہو جائے گا آپ پچھلے باب میں پڑ چکے ہیں کہ زمین پر جس مخلوق نے بھی جنم لیا وہ پست جسامت سے شروع ہوئی اور پھر اپنے عروج پر پہنچ کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہمارے پاس کوئی جواز یہ کہنے کے لئے موجود نہیں ہے کہ ہمارے حوانات اپنے انتہائی جسامت حاصل کر چکے ہیں ممکن ہے ہاتھی ایسے کر چکے ہو اور اب ان کے مٹ جانے کا وقت آن پہنچا ہو ان کی تعداد پہلے ہی کم ہوتی جا رہی ہے لیکن اور تمام جاندار جن میں انسان بھی شامل ہیں مزید بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جب سن آٹھ کروڑ کا انسان جس کا قدس پندرہ فٹ بلند ہوگا کسی جائب گر میں جائے گا اور ہمارے گوڑے کا ڈانچا یا اس کا چھوڑا ہوا نشان دیکھے گا تو وہ اسے اپنے کتے سے زیادہ بڑا معلوم نہ ہوگا اب اس سے آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے الوطہ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب دوسرے جانداروں کی طرح انسان بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اس کے غالباً دو سباب ہوں گے ایک تو یہ کہ ہمارے کھلیے زوال پذیر ہو جائیں گے اور دوسرے شرع پدیج میں غیر معمولی کمی ہو جائے گی صحت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آخری دور میں زمین پر کس چاندار کی حکومت ہوگی بہت ممکن ہے کہ سیاسی مخلوقی ہو جو اس وقت نہایت پست ہے اور جسے ہم حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں زمین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھنڈی ہوتی جا رہی ہے مستقبل بائید میں اس کی بلائی پرت بہت موٹی ہو جائے گی اور اس قدر مضبوط کہ اندرونی سرگرمیاں اسے گزانہ نہیں پہنچا سکیں گی آتش فشانی بہت کم ہو جائے گی اور زلزلے مفقود جب بارشوں کی تراج خراج سے تمام پہاڑ ساف ہو چکیں گے تو زمین کی سطح نہایت ہموار اور غیر دلچسپ ہو جائے گی اس کے بعد پھر کبھی یہاں پہاڑ سار نہیں اٹھائیں گے اور کسی قسم کی کوئی عرضی تبدیلی روم نمانہ ہوگی ہاں خوشکی اور طریقہ فرق باقی رہے گا جو چاند کی پیدائش کی یاد تازہ کرتا رہے گا چاند کا حشر آپ شروع میں پڑ چکے ہیں کہ چاند ہماری زمین سے تقریباً دو عرب سال پہلے پیدا ہوا تھا اس کا ہماری زمین کی محوری گردش پر سست ان اثر پڑتا ہے وہ ہم سے مستقل طور پر دور بھی ہوتا جا رہا ہے اسی وجہ سے ہمارا دن چار گھنٹے سے شروع ہو کر اب چوبیس گھنٹے کا ہو گیا ہے چاند کی وجہ سے ہی ہمارے سمندروں میں ہر روز دو بار مدو جزر آتا ہے چاند ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے دن کی لمبائے بھی برابر بڑھ رہی ہیں اندازہ لگایا گیا ہے کہ آپ سے بیس یا تیس عرب سال بعد چاند ہم سے انتہائی فاصلے پر پہنچ جائے گا مجودہ فاصلے سے تقریباً پیس پیس دی زیادہ اس وقت ہمارا ایک دن اتنا بڑا ہوگا جتنا اس وقت کا ایک کمری مہینہ یعنی ہمارے مجودہ سنتالیس دن کے برابر ہم نے اب تک اس کشش کا خیال نہیں کیا جو سورج کی وجہ سے ہماری زمین پر پڑتی رہتی ہے اور جس کی وجہ سے اس کی مہوری کردش اور بھی سست پڑتی جا رہی ہے چاند کے دور ترین فاصلے پر پہنچ جانے کے بعد بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا ایک دن ایک سال کے برابر ہو جائے گا پھر چاند آگے بڑھنے کی بجائے زمین کی طرف پلٹنا شروع ہوگا لیکن بہت آہستہ آہستہ کہیں سو ارب سال بعد وہ ہماری زمین اس قدر قریب آ جائے گا کہ کشش ارض اسے پاش پاش کر دے گی اس کے ٹکڑے ہماری زمین کے چاروں طرف ویسے ہی حلقہ بنا لیں گے جیسے ہم زہل کے چاروں طرف دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ آگے ملحظہ فرمائیں گے اگلے دس ارب سال میں ہمارے سورج میں بھی نہایت اہم تبدیلیاں رونما ہوں گی اور اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی اس کی حرارت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ہمارے تمام سمندر بخارات بن کر صفحہ ہستی سے غیب ہو جائیں گے اس کے بعد آفتاب تیزی سے سرد ہوگا اتنا سرد کے زمین کی ہر چیز تھٹھر کر رہ جائے گی اگر کچھ پانی بچا ہوگا تو وہ جم جائے گا اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے سمندروں میں مدو جذر کا عمل زیادہ سے زیادہ اندہ دس ارب سال تک جاری رہے گا سورج ڈراب سین کرے گا آپ پڑھ چکے ہیں کہ زمین اپنی ابتدا سے لے کر اب تک ہر طرح سورج سے ہی متعلق ہے زمین پر بہت سے دور آئے اور گزر گئے لیکن سورج تقریباً ویسا ہی رہا جیسا شروع میں تھا لیکن ہر چیز کا کچھ نہ کچھ انجام معین ہے وقت آئے گا کہ آفتاب کی حرارت کا خزانہ تھک جائے گا اور وہ سرد پڑ جائے گا آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئلہ نہیں جسے جلاج لاکر وہ ہمیں اور دوسرے سیاروں کو گرمی دیتا ہے بلا کہ اس کے اندر ایک طرح کا کیمیاوی عمل جاری ہے اس کے اندر ہائیڈروجن بری ہے جسے جلاج لاکر وہ ہیلیم پیدا کرتا رہتا ہے اس تبدیلی یا اس عمل سے جہوری قوت کی زبردست مقدار خارج ہوتی ہے جسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس وقت سورج میں ہائیڈروجن کی جو مقدار موجود ہے وہ اس کے کل وزن کا 35 فیسدی ہے اس رفتار سے وہ خرچ ہو رہی ہے اس کے مطابق سورج ابھی اور دس عرب سال تک اسی طرح زندہ رہے گا جیسے جیسے اس کا یہ غزانہ ختم ہوگا اس کی چمک اور تمازت میں اضافہ ہوتا جائے گا مزشتہ دو عرب سال جو ہماری زمین کی عمر ہے میں اس کی حرارت میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوا ہے مگر یہ عمل اتنا سست ہے کہ ہماری زمین کا درجہ حرارت چند دگری سے زیادہ نہیں بڑھا لیکن دس عرب سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے اندازہ ہے کہ تنہ عرصہ گزرنے کے بعد سورج اب کے مقابلے میں سو گناہ زیادہ چمکدار ہو جائے گا اس کے بالنتیجہ ہماری زمین پر اتنی گرمی پڑے گی کہ پانی کھولنے لگے گا سمندروں کا پانی بخارات میں بن کر فضاء میں غائب ہو جائے گا خود فضاء اس قدر گرم ہو جائے گی کہ اگر وہ خلا میں غائب ہو جائے تو کچھ تعجب نہیں ظاہر ہے کہ اس وقت زمین پر حیات نممکن ہو جائے گی جو لوگ اس وقت یہاں ہوں گے وہ یا تو مر جائیں گے یا ترقی جافتہ راکٹوں کی مدد سے دوسرے سیاروں پر منتقل ہو جائیں گے اس کے بعد سورج بھی زندہ نہ رہ سکے گا اس کا اندن ختم ہو چکے گا لیکن مرتے مرتے وہ اس قدر زور سے پھٹے گا کہ نہایت آلہ پیمانے پر آتش بازی جیسا تماشا ہوگا اور اگر اس وقت کسی سیارے پر کچھ زی حیات موجود ہوں گے تو وہ اس حادثے سے بہت متاثر ہوں گے یہ اتفاق دوسرے ستاروں کو بھی پیچ آتا رہتا ہے جو اپنی عمر تمام کر کے آخری بار پھٹ کر خاموش ہو جاتے ہیں اس وقت ستارے میں اتنی زبردست چمک پیدا ہوتی ہے کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی اپنی معمولی چمک اور روشنی کی بنسبت وہ ہزاروں لاکھوں اور بعض اوقات کئی اور اب گناہ قوت کے ساتھ دمک اٹھتا ہے یہ قفیت بس چند ہی روز قائم رہتی ہے اور پھر اس میں کچھ باقی نہیں رہتا حیدہ آئے دن اس قسم کے مشاہدات کرتے رہتے ہیں اگر دوسرے ستارے اسی طرح ختم ہوتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا آفتاب جو خود ایک ننہ ستارہ ہے اس انجام سے مستثنہ قرار دیا جا سکے لیکن آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی اس میں عربوں سال تک زندہ رہنے کی قوت موجود ہے اس کا آخری وقت کہیں دس عرب سن میں آئے گا اس وقت اس کی زبردست حرارت نہ صرف ہماری زمین کو پگلانے کیلئے کافی ہوگی بلکہ دور درست سیارے بھی محفوظ نہ رہ سکیں گے پھر جب سوری ٹھنڈا پڑ جائے گا تو اس کے سیارے بھی سرد ہو جائے گے اس وقت کہیں بھی کوئی زیحیات اس دردناک انجام کو دیکھنے والا موجود نہ ہوگا اسی طرح وہی سورج جو عربوں سال تک ہماری زمین اور دوسرے سیاروں کو زندگی اور زندگی بکشتا رہا ہے خود ان کی فنا کے لئے ذمہ دار ہوگا حرف آخر یہ ہوگا انجام ہماری زمین سورج اور پورے نظام شمسی کا جن کا ذکر آپ نے اب تک پڑھا آپ نے دیکھا کہ زمین سورج سے پیدا ہوئی اس وقت وہ گیسی حالت میں تھی پھر رکیق حالت میں آئی اور اس کا انجام بھی اسی حالت میں ہوگا آخری وقت سورج کی انتہائی حرارت اس کی ہر شے کو پگلا دے گی